بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹی پیرنٹس اور دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم چھٹیوں سے پہلے ہم نے پارٹ ون آر سیلز کے یونٹ ون اور ٹو پڑھ لیے تھے آر بوڈی آنڈ دہ بوڈی ماشین جس میں ہم نے بوڈی آرگنز کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد کلاس ہمارا پارٹ وو سٹارٹ ہوا تھا لیونگ ٹھنگز کیا ہے؟ لیونگ ٹھنگز آل لائف فارم لیونگ ٹھنگز کا مطلب ہوتا ہے جاندار چیزیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں تمام انسان جانور پرندے پودے پھر وائرسز بیکٹیریا یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں یہ لیونگ فارم میں آتی ہیں انسیکٹس ہیں آپ اینیملز دیکھتے ہیں برڈز کو دیکھتے ہیں پلانٹس کو دیکھتے ہیں ہم خود جو ہیں ہم کیا ہیں دیکھتے ہیں اور اپنی سٹیشنری بھی ساتھ رکھیں تاکہ اورگینزم اپنی لائف کمپلیٹ کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ لائف سائیکلز میں اپنی اگزامپل لیں ہیومن بینگز کی اگزامپل لیں تو ہیومن بینگ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک سمال بی بی ہوتا ہے جو کہ نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اپنا کوئی بھی کام خود کر سکتا ہے تو ہیومن بینگ کی لائف سائیکل کا پہلا سٹیش کیا ہے؟ اوہ سمال بی بی اس کے بعد ون یو گرو اپ یو بکم ار چیل برن یو بکم ار چائل اس یو آل ار چیل برن آپ سب جو ہے آپ کا کیا چل رہا ہے کون سی سٹیش چل رہی ہے؟ چائلڈہوڈ اوکے کلاس آپ کا چائلڈہوڈ کی سٹیش چل رہی ہے اس کے بعد مزید کچھ ٹائم کے بعد ون یو گرو آپ فردھر اور آپ کی ہائٹ وغیرہ بڑھتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اڈلٹھوڈ کیا کہتے ہیں؟ اڈلٹھوڈ اس کو آپ کو لکھنے ایک ضرورت نہیں ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لئے بتا رہی ہوں کہ ہیومن بینگ کا لائف سائیکل کس طرح ہوتا ہے جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کا کون سا سٹیج ہے؟ اڈلٹھوڈ اس کے بعد لاسٹ سٹیج ہوتا ہے اوڑ ایج کا جیسے ہمارے گرینٹ پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے دادا نانا وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اوڑ ایج اوڑ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو لائف سائیکل ہے اس کا کون سا سٹیج ہے؟ اوڑ ایج اوڑ ایج that is considered to be the last stage سو یہ اس طرح ایک لائف سائیکل ہوتا ہے ہیومن بینگ کا جیسے کہ ہم نے کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ لائف سائیکل میں ایک اورگینزم کی زندگی کے different stages کو ہم study کرتے ہیں کس سے اس کی start ہو رہی ہے اور کہاں پہ وہ end ہو رہا ہے from where it starts and where it ends اوکی کلاس سو آپ کی اس unit میں آپ نے تین لائف سائیکلز ڈسکاس کیے ہیں frog butterfly and the other one is fish وہ بھی ہم کریں گے لیکن اب بھی ہم کریں گے frog اور butterfly so class this cycle is drawn on your book page number 17 open your books page number 17 so class اب ہم پڑھیں گے frog کا life cycle frog کیا ہوتا ہے mandak frog کے بارے میں ایک information آپ کو بتا دوں کہ frog جو ہے اس کی birth ہوتی ہے water میں frog کی birth کہا ہوتی ہے پانی میں جیسے آپ کو بتا ہے کہ برسات کے موسم میں جس season میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس season میں mandak بہت ہوتے ہیں frogs بہت زیادہ ہوتے ہیں so ان کی birth جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے birth ان کی پانی میں ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ یا تو یہ پانی میں رہیں یا زمین میں رہیں ٹھیک ہے تو frogs جو ہیں start کس سے ہوتے ہیں start ان کی life ہوتی ہے on water start ہوتی ہے life water میں اور اس کے بعد وہ survive کریں چاہے پانی میں چاہے زمین میں لیکن سب سے پہلے جو شروع ہوگا وہ کس پہ ہوگا پانی میں ہوگا آپ دیکھیں page number 16 پہ جو figure ہے اس میں frog کے eggs دکھائے گئے ہیں وہ پانی میں ہے اس کے بعد eggs کے بعد جو frog بن رہا ہے وہ بھی پانی میں ہے لیکن اب وہ پانی میں بھی رہ سکتا ہے land میں بھی رہ سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک frog jump کر رہا ہے تو وہ land سے water میں jump کر رہا ہے تو it means کہ birth جو ہے وہ frogs کی water میں ہوتی ہے اس کے بعد انہیں کہاں رہنا ہے یہ ان کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے class to frog کی جو start وہ کہاں ہے water میں frog کے life cycle میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کن کن stages سے گزر کر ایک پورا frog بنتا ہے okay class تو پہلا stage ہے frogs eggs کیا ہے frogs eggs جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مرگی ڈڈے دیتی ہے بہت سے mammals they lay eggs frogs جو ہیں وہ amphibians ہوتے ہیں amphibians کیا ہوتے ہیں جو پانی اور زمین دونوں میں رہتے ہیں تو frogs جو ہیں اپنے ڈے دیتے ہیں کہاں دیں گے ڈے of course پانی میں دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی birth water میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک mendak نے جو ہے وہ ڈے دے دی ہیں کیا دے دی ہیں ڈے تو پہلا step کیا ہے life cycle کا کہ ایک mendak نے ڈے دے دی ہیں okay اب ہم اس میں سے صرف ایک egg کو ڈسکاس کریں گے egg کے اندر جو organism ڈیویلپ کر رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں tadpole جیسے مرگی ڈے دیتی ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے چوزا وہ ہی نکلتا ہے نا تو یہاں پہ frog کا جو egg ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے tadpole کیا ہوتا ہے tadpole so the organism found inside frog's egg is called tadpole تو پہلا step ہے بچو frog's eggs and second step ہے tadpole inside egg ایک انڈہ ہم نے لیا ہے اور اس میں کیا گروہ کر رہا ہے tadpole next step ہے tadpole comes out tadpole comes out اگلے step میں یہ جو tadpole ہے یہ بڑا ہو گیا ہے اس کی eyes develop کر گئی ہیں اس کی tail بن گئی ہے اور یہ ایک tadpole جو ہے وہ انڈہ اس نے مطلب اپنے shell سے وہ باہر آ گیا ہے اور یہاں پر یہ ایک tadpole بن گیا ہے tadpole یہاں پہ بھی تھا لیکن یہ ایک small تھا یہاں پہ اس کی growth ہو گئی ہے اوکے کلاس next step ہے point four back legs grow اچھا کلاس human beings کو اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کے دو بازو ہوتے ہیں اور دو ٹانگیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہے نا دو بازو ہوتے ہیں اور دو ٹانگیں ہوتی ہیں تو ہمارے جو arms ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں four limbs four limbs arms کو کہتے ہیں four limbs اور hind limbs کہتے ہیں legs کو اوکے limb کا جو word ہے l-i-m-b-s یہ کیا ہے f-o-r-e-l-i-m-b-s limbs کا word ہاتھوں اور پیروں کے لئے ٹانگوں اور بازووں کے لئے استعمال ہوتا ہے four limbs اگر ہیں تو وہ ہمارے آگے والے ہوں گے یعنی arms اور hind limbs ہیں تو پیچھے والے ہوں گے یعنی legs اوکے کلاس so four step میں کیا ہوگا اس tadpole کی back legs یعنی hind limbs grow کریں گے یہ نیچے والی جو ہے وہ اس کی grow کر رہی ہیں یہ تیڈ پول ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا face بھی تھوڑا بڑا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ four step میں کیا ہو رہا ہے اس کی back legs grow کر رہی ہیں next step میں jaws and front legs grow کیا ہے jaws and front legs grow اب یہ پہلے بھی بن گئی تھی اس step میں جو ہے وہ front legs بنیں گی اور jaws jaws کہتے ہیں جبڑے کو یہ آپ کا پورا جو face cut ہے جس میں آپ کے teeth ہوتے ہیں اسے جبڑا کہتا ہے ok class اور last stage ہے frog اس last stage میں آپ نے frog کو صرف اس طرح دیکھا ہوگا جو بالکل اس کے legs جو ہے وہ اس کی belly کے ساتھ connected ہوتی ہیں اسی form میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے frog کو یہاں پہ تو یہ ایک lizard کی طرح لگ رہا ہے لیکن اصل میں frog ہوتا ہے اسی طرح ہے لیکن اس form تک پہنچنے کے لئے یہ ان تمام forms ان تمام stages سے گزرتا ہے ok class so this was all about the life cycle of frog یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ہم اسے دوبارہ go through کر رہے ہیں سب سے پہلے frogs eggs مینڈر کے انڈے ہوں گے اس کے بعد ہے tadpole inside egg انڈے کے اندر کیا ہوگا tadpole next step ہے tadpole comes out یہ tadpole باہر آ جائے گا تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس کی eyes بھی develop کر رہی ہیں tail بھی آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ان تینوں steps میں tail ہے اس step میں tail نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ six میں tail نہیں ہے six میں آپ نے دیکھنا ہے کہ there is no tail تمام stages میں جو ہم دیکھ رہے ہیں organism اس کی ایک دم ہے tail ہے جبکہ آخری stage میں tail ختم ہو جاتی ہے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے mendic کے انڈے ہیں اس کے بعد اس کے اندر tadpole ہے پھر وہ tadpole باہر آئے گا اس کے بعد اس tadpole کی پہلے back legs develop ہوں گی اس کے بعد اس کی front legs اور jaws develop ہوں گے اور last step میں اس کی tail ختم ہو جائے گی اور نیا frog بن جائے گا okay class so these are the six stages through which a frog passes to become an adult organism ٹھیک ہے next moving towards butterfly butterfly کہتے ہیں titli کو کسے کہتے ہیں titli کو you all know about this butterflies جو ہیں وہ flowers پہ ہوتی ہیں بہت زیادہ basically ایک تو خود butterflies بھی بہت colorful ہوتی ہیں اور انہیں colorful چیزیں پسند ہوتی ہیں تو جتنے بھی flowers ہیں colorful flowers ان سے ہی attract ہوتی ہیں پھولوں کے اوپر پتوں کے اوپر یہ بیٹھتی ہیں اکثر تو سب سے پہلے ہم butterfly کا life cycle start کریں گے as the life cycle of frog started from an egg so hence it will also start from egg یہ ایک leaf ہے اور leaf کے اوپر یہ جو black dot آپ کو نظر آ رہا ہے یہ egg ہے ٹھیک ہے کوئی titli وہ کسی پتے پر بیٹھ گئی اور وہاں پہ اس نے ڈا دے دیا تو یہ کیا ہے egg egg of a butterfly on a leaf ok class next step میں کیا ہوگا کہ یہ egg بڑا ہو کر اور ایک caterpillar بنے گا یہ جو پوری ہے ڈائیگرام یہاں سے لے یہ یہ کیا ہے caterpillar caterpillar جس طرح frog کا کیا تھا tadpole اسی طرح butterfly کے جو egg سے نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے caterpillar caterpillar اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رینگنے والا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پر نکلتے ہیں پر بعد میں نکلتے ہیں پہلے یہ صرف رینگ رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو human beings کی example دی تھی کہ ہم فوراں ہی چلنا نہیں شروع کر دیتے ہیں پہلے ہم ہم move نہیں کر سکتے بیٹ نہیں سکتے اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد کچھ time گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس قابل ہوتے ہیں تو اسی طرح butterfly جو ہے وہ پہلے صرف caterpillar رینگتا ہے اس کے پر بعد میں نکلتے ہیں تاکہ وہ اڑ سکے so the first step is egg second step is caterpillar third step کیا ہے pupa chrysalis کیا ہے pupa chrysalis اب یہ پتے ہیں اب دیکھیں نا یہ leaf کے اوپر egg تھا اس کے بعد یہ caterpillar بن گیا اس کے بعد یہ leaf اوپر ہے اور یہ leaf کے ساتھ نیچے لٹک گیا یہ آپ سمجھ لیں یہ جو butterfly کا central portion ہوتا ہے نا یہ بن رہا ہے اسے کہتے ہیں pupa chrysalis سب سے پہلے egg ہے then caterpillar then pupa chrysalis یہ leaf leaf اس کا part نہیں ہے leaf کے اوپر تو وہ develop کر رہا ہے نا تو یہ جو بلکل تتلی کا central portion ہوتا ہے یہ یہاں پہ بن رہا ہے اوکے class next step ہے adult adult step میں کیا ہوگا کہ اس میں مزید growth ہوگی یہ بھی آپ سمجھ لیں یہ ایک پتے کا تنہ ہے stem of a leaf اور یہ پورا جو ہے وہ کیا ہے butterfly ہے اوکے تو یہ مزید development ہوگی جیسے frog میں development ہو رہی تھی جو جو اس کے organs ہوتے ہیں legs jars وہ بنیں گے تو یہاں پہ بھی butterfly کی جو important چیزیں ہیں وہ اس stage میں develop کریں گی اوکے اور last stage ہے butterfly last stage ہے butterfly جس میں کیا ہوگا اس کے یہ پر نکل آئے ہیں اوکے class اس کے علاوہ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ antenna یہ بھی بن جاتے ہیں تو جتنے بھی important چیزیں ہیں وہ آخری stage میں آکے بنتی ہیں اوکے جاتے ہیں اس کے ساتھ کے لئے وقتے ہیں من اللہ کا فاتھٹا کسکر دل من اللہ کیلیان ہے اگ جنوب two caterpillar جنوب three pupachrysalis جنوب four adult اور ٹٰ فاتھٹا لہے جدا رابعی بات کے دیا جنوب اللہ دیگ نبہ پھر 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 legs grow, jaws and front legs grow and then frog with no tail. Okay. And then butterfly starting from an egg, then caterpillar, then pupa crecelis, then adult and ending on a butterfly with wings. Okay class. So یہ آپ کے دو life cycles ہیں frog اور butterfly کے اور یہ دونوں ہم نے class میں discuss کر لئے تھے. But we are going through it again because آپ نے اس کا written work نہیں کیا تھا. تو اب ہم اس کو دوبارہ اس لئے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھنے میں مشکل ہو. تو آپ ابھی اس کو discuss کر لیں. Next is fish. Fish کا life cycle بہت ہیزی ہے. بہت ہی زیادہ easy ہے. Nothing difficult in it. Page number 18 ہے. اس پہ fish کا life cycle جو ہے وہ draw کیا ہوا ہے جس میں صرف تین سٹیجیز ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مچھلی کے انڈے eggs. number one step ہوگا. Okay class اس کے بعد ہے number two step that is a small fish. Okay. A small fish جس میں کچھ خاص نہیں ہے. سارے organs develop نہیں ہوا ہے. اسے کہتے ہیں ہم fry. اور last one is of a complete fish. last one is of complete fish. فش میں کچھ organs ہوتے ہیں. وہ آپ نے دیکھنا ہے جو لازمی ایک adult فش میں ہوں گے. so this is a fish an adult fish یہ ہمارا third step ہے fish تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے easy life cycle جو ہے وہ fish کا ہے so class as all the life cycles start from egg similarly the fish life cycle is also starting from eggs سب سے پہلے ہیں انڈے کسی بھی مچھلی نے انڈے دیئے ہیں اوکے ظاہرہ یہ تو پانی میں ہی ہوں گے اس کے بعد وہ eggs develop کریں گے اور ایک small سی fish بنے گی اسے کہتے ہیں fry آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر organism کا جو central organism ہے اس کا ایک خاص نام ہے جیسے کہ frog frog کا جو egg سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں tadpole okay butterfly 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 کی جو under سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں caterpillar اس کے بعد fish اسے کہتے ہیں fry So یہ پتہ ہر ہر organism کا جو adult سے بہلے جو organism ہے اس کا ایک خاص نام ہے frog کا tad پول ہے butterfly کا caterpillar ہے اور fish کا fry ہے تو یہ جو fry ہے یہ completely develop نہیں ہوئی ہے next step میں جب وہ fish بنے گی تو completely develop ہو جائے fish میں ایک چیز ہوتی ہے اس کے tail جیسے آپ دیکھ رہے اس میں ہے لیکن develop نہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں اس کے fins f i and s fins جیسے پر ہوتے ہیں پرندوں کے پر ہوتے ہیں انسیکس کے wings ہوتے ہیں اسے طرح مچھلیوں کے fins ہوتے ہیں these fins help them to swim in water پانی میں تیڑھنے کے لئے fins ان کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک organ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا یہ ہے gills کیا ہے gills gills جو ہے ان کا کیا purpose ہوتا ہے سانس لینے میں مدد کرنا تو جس طرح ہمیں ہمیں ہوتے ہیں لنگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں باڈی میں سانس لینے کے لئے جو organs ہیں انہیں لنگ کہتے ہیں فیپڑے اردو میں ہمیں اسے فیپڑے کہتے ہیں لیکن انگلش میں لنگ کہتے ہیں یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی organisms جو پانی میں رہتے ہیں سپیشلی main organism تو فیش ہے نا تو ان کے اندر جو سانس لینے کے لئے organs ہے وہ گلز کیا ہے گلز اب کلاس آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سو organism ہے جو کہ پانی میں ہوتا ہے بٹر فلائے تو آپ دیکھا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک لیف پہ گرو کر رہا ہے تو یہ پانی میں نہیں ہوتا فش تو ہے ہی پانی میں ہوتا ہے اس میں گلز ہوں گی اس کے اپنے دھیان سے اس بات کو سمجھ نا میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کلاس آپ کے پاس اگر جو organism پانی میں رہتا ہے تو اس کے اندر سانس لینے کے لئے جو оргان ہوتا ہے اس کہتے ہے گلز اگر ایک organism لینڈ پہ رہتا ہے تو اس کے اندر سانس لینے کے لئے جو оргان ہوتا ہے اس کہتے ہیں lungs gills for aquatic animals and lungs for land animals so class آپ نے دیکھا کہ یہ butterfly ہے وہ سارا کا سارا ایک leaf پہ گرو کر رہا ہے تو butterfly میں کیا ہوں گے lungs ہوتے بیسے butterfly میں اس لہا butterfly کو رہنے دیں گلز گلز جو ہے وہ water میں ہوں گی water bodies میں ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک example بتائی ہے fish کی اور دوسری example ہے tad pole as i told you that a frog starts its life in water تو جو frog کا پہلا organism ہے tad pol ہے تو اس کے اندر ہوتے گلز لیکن جب وہ frog بن جاتا ہے تو اس کے وہ گلز ختم ہو کے کیا ہو جاتے ہیں lungs ہو جاتے ہیں class دوبارہ سنیں جیسے آپ نے دیکھا ہے frog میں کہ frog کی پہلے tail ہے اس کے بعد arms develop ہو رہے ہیں اس کے بعد tail ختم ہو جاتی ہے تو frog میں جب پانی میں رہتا ہے تو اس کے اندر گلز ہوتی ہیں اس کے بعد جب وہ frog بن جاتا ہے تو اس کے پال lungs آجاتے ہیں ایک چیز آپ نے یاد رہتی ہے that gills gills are present in aquatic organisms تمام وہ organisms جو پانی میں رہتے ہیں ان میں سانس لینے کے لئے گلز ہوں so class all the organisms living in water will have gills to respire whereas land animals will have lungs to respire so frog کی یہ ایک exception ہے کہ جب وہ tadpole ہے تو اس کے اندر گلز ہیں لیکن جب وہ frog ہے تو اس کے اندر لنگ ہیں تو دوبارہ سے فش پر آتے ہیں فش کے اندر گلز ہوتی ہیں سانس لینے کے x develop کریں گے fry بنے گا اور اس کے بعد کیا بنے گا fish okay class so this was all about your chapter میں آپ دوبارہ بتا دوں کہ ہم یہ chapter پڑ چکے ہیں class میں but we are going through it again اس کے آپ تمام words meaning dictation words اور short questions pdf files میں دیے جا چکے ہیں اب جو exercise work ہم کر لیتے سب سے پہلے آپ نے open کرنا ہے page number 19 page number 19 اس کی exercise میں ہمارے پاس ہیں filling the blanks page number 19 and we have to start filling the blanks okay first one is frogs look at your books okay class سب کے پاس books stationery ہو پہلی filling blank frogs and fish are similar because both lay dash in water frog اور fish میں کیا similarity ہے کہ دونوں کیا کرتے ہیں eggs لے کرتے ہیں اس کا answer ہوگا eggs انہوں نے پوچھا ہے کہ مچھلی اور من پہلے کیا بنتے fry یعنی eggs اور fish کا central stage ہے اسے کہتے ہیں fry okay next one is frog eggs first develop into frog eggs first develop into tad pole okay یہ ہم نے پڑھا ہے کہ tad pole develop کرے گا تو اس کا answer ہوگا tad pole اب اس کے بعد دوسرے کچھ blanks which are about look at the picture look at the picture آپ کے سامنے ہے book frog بنا ہوا ہے اس پہ look at the picture and complete fact file picture آپ دیکھ رہے ہیں mandate کی frog کی اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے right option کو select کرنا ہے first one is a frog lives in dash تو کیا کریں گے ہم کہا رہتا ہے frog میں آپ کا بتایا ہے کہ frog زندگی اپنی شروع کرتا ہے پانی پہ اور اس کے بعد رہتا ہے پانی پہ بھی رہتا ہے تو اس کا answer کیا ہوگا land and water frog جو ہے وہ پانی اور زمین دونوں پہ رہ رہا ہے تو اس کا answer ہوگا land and water اس کے بعد ہے it اپشن ہے dry and scaly اور دوسرا ہے bumpy and wet اب چونکہ frog water animal ہے پانی میں اس کی reproduction ہوتی ہے تو وہ ہوگا bumpy and wet bumpy and wet wet کا مطلب ہوتا ہے گیلا اور bumpy کا مطلب ہوتا ہے نا ہموار اگر آپ frog کو observe کریں تو اس skin تھوڑی اوپر نیچے اس طرح کر کے ہوتی ہے بہت soft بھی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو touch کریں تو گیلی گیلی بھی آپ کو feel ہوگی تو اس skin جو ہے وہ wet اور bumpy ہوتی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے آنیمال ایکویٹ اینیمال ایڈی ڈیش آنیک تو مینڈک کی گردن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پھر میں یہی کہوں گی کہ اس کو closely observe کریں گردن نہیں ہوتی ہے تیل بھی نہیں ہوتی گردن بھی نہیں ہوتی ہے does not have آئے گا خالی next one is it eats آپ نے دیکھا ہے مینڈک کیا کھاتا ہے گھاس کو نہیں کھاتا flies کھاتا مکھی وغیرہ so it eats flies it dash آپ نے بتانے کی کیا sound produce ہوتی ہے frog سے his crocs screeches کرنا اسے اردو میں کہتے ہیں tertar کرنا tertar آنا یہ frog کی sound ہوتی ہے tertar آنا last one is baby frogs are called baby frogs کا پہلے بھی انہوں نے پوچھا ہے 7th والا میار لگ دیتی ہوں tad pole کہتے ہیں baby frogs کو dead pole okay so آپ کی exercise میں صرف یہ filling تھی blank سے تھی لیکن آپ کو PDF file میں MC queues دیئے تھے تو آپ وہ بھی سمجھ لیں so class open your notes اس میں آپ کو MC queues دیئے ہوئے ہیں ہم وہ discuss کریں گے so class first one is all living things have a motorcycle bicycle life cycle کیا answer ہے life cycle تمام living organisms میں life cycle ہوتا ہے okay class next one is with time all living things become old and وقت کے ساتھ ساتھ تمام organisms old یعنی بودے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے death old age کے بعد death ہوتی ہے die no one lives forever اس کے بعد ہے frogs have babies by laying to unde unde de 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 frogs ہم کب سے یہ پڑھیں by laying eggs next one is a small egg grows into a option ہے lion elephant and frog line and elephant and unde not they don't direct babies so this answer what is frog line or elephant direct babies they do not lay eggs eggs answer frog the life cycle of a living thing completes all the dash of its life the life cycle میں a fry grows into and fry say kya bane ghi adult fish and the last one is a caterpillar grows into a caterpillar se kya bane raha tha butterfly caterpillar pupa chrysalis on adult to hai lekin hum ne bata na kya kya animal hai ya kya insect hai joh kya a ge develop ho ta hai so joh main insect hai woh butterfly hai ok so yoh yoh pdf kya mcq stay aur us ke lawa a book kya exercise hai woh bhi complete ho gai hai so hence we have completed unit four life cycles so class in our next lecture we will discuss our unit number five plants if you have any questions contact on school's phone number take care of yourself allah half ch- ch- chuju ch– 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 موسیقی